سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو ایک بھائی کے سوال پر ہے اور بھائی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جگر مسانے میں بہت زیادہ گرمی ہے پشاپ کے ساتھ کترے آتے ہیں میدے میں بہت زیادہ تضابیت ہے پٹھوں میں درد رہتے ہیں پٹھے بہت زیادہ کمزور ہیں محترم جگر مسانے کی گرمی ہو یا جریان احتلام یا سرت انزال اگر ان امراض کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض انسان کو اندر ہی اندر کھوکلا کر کے بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں اس مرض میں دل دیماغ اور احساب کمزور ہو جاتے ہیں انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے جسم اور احساب کمزور پٹھوں میں درد کھچاؤ رہتا ہے مریض کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا اور کھایا پیا حضم نہیں ہوتا میدہ جگر کمزور سینے میں جلن تضابیت قبض رہتی ہے اور کبض سے اور بھی بہت سے مسائل بڑھ جاتے ہیں دوستو آج جو نسکہ بتاؤں گا انشاءاللہ ایک ہفتے میں جگر مسانے کی گرمی بھی ختم ہوگی میدے کی کمزوری جریان کا بھی ختمہ ہو جائے گا جگر میں چاہے کتنی بھی شدید گرمی ہو ہاتھ پاؤں جلتے ہو ہر وقت ہاتھ پاؤں پر پسینہ آتا ہو جسم میں گرمی کی حددت بہت زیادہ ہو گرمی سے پشاپ جل کر آتا ہو یا پشاپ پیلا آتا ہو انشاءاللہ میرے بتاہ ہوئے نسکے سے ٹھیک ہو جائے گا محترم نسکہ بتانے سے پہلے کچھ چیزیں نوٹ فرمالیں مربع آملہ مربع ہڑ ایک سے دو دانے صوب نیہار مو اور جوارش کا مونی ایک چمچ سادہ پانی سے لیں پندرہ دن ایک ماہ تک اس کا استعمال جاری رکھیں محترم ازمودہ اور مجرب نسکہ بھی نوٹ فرمالیں کشنیز بیس گرام تباشیر بیس گرام سندل سفید ایک نمبر بیس گرام زہر مورا خطائی دس گرام کشتہ اکیک چھے ماشا کشتہ مرجان چھے ماشا ناریل دریائی بیس گرام گل گلاب ایرانی تیس گرام سبز علاچی پندرہ گرام محترم کشتوں کے علاوہ سب چیزوں کا بلکل بریق صفوف بنا لیں طریقہ استعمال صبح ناشتے کے بعد ایک سے دو گرام صفوف ایک گلاس دودھ سے لیں اور رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں دوستو اب چلتے ہیں اس صفوف کے مزید فوائد کی طرف جگر مسانے کی گرمی پٹھوں کی کمزوری پشاب میں جلن پرانے سے پرانا جریان سرت انزال کا خاتمہ کر کے منی کو گاڑا کرتا ہے پشاب سے پہلے یا بعد میں آنے والے کتروں کو کنٹرول کرتا ہے دل کی گھبراہٹ میں اس صفوف کو بہت مفید پائیں گے دوستو اس صفوف کو بتاہ ہوئے تمام امراض کیلئے آپ اعتماد سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نجاہت ضرور ریزلٹ ملے گا اور پرہز میں چاول بریانی کھٹی تلی چیزیں بیکری ایٹم رنگ برنگی بوتلوں سے دور رہیں ورنہ دوائی اور پیسہ آپ کا بیکار جائے گا اور کوشش کریں کچھی سلات سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جزاک اللہ اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو اجازہ چاہتا ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ